حضرت اللہ ملی شیطان ہے جیم بسم اللہ الرحمنی وسلم سلام کریں گے پوائنٹ لجر کی ہم پیرافریزنگ ہم کپلٹ کے حساب سے کریں گے کیونکہ ہم دو دو لائنس لیں گے اور اس کو ایکسپلین کریں گے اور لائن بائز اگر آپ کرو گے نا تو پھر آپ کو اس کا بہت فائدہ ہو جائے گا کہ ایک ایک لائن کی آپ کو اچھے سے سمجھ آ رہی ہوگی کہ آپ نے اس کو کیسے اٹمٹ کرنا ہے تو چلتے ہیں ہم اس کے پہلے کپلٹ کی طرف ہمیں اس لائف کا کچھ فائدہ نہیں ہے ہمیں اس زندگی کا کیا ہمارے مقصد ہے ہم ہر وقت بیزی رہتے ہیں پریشانیوں میں کام میں ہمیں کبھی بھی ہماری زندگی جو ہے نا ایسے نہیں ہم دیکھتے کہ اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے تو ہم اس کو انجوائے کریں یا ہمیں کس وجہ سے یہ زندگی دی گئی اس کے بارے میں سوچیں بس ہم کام 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 اور پریشانیاں 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 اس کے پیچھے ہیں تو ہمیں یہاں وہ بندہ اپنے سے خود سوال کر رہا ہے جو پوئیٹ ہے وہ اپنے آپ سے خود کوشنگ کر رہا ہے کہ what is this life if full of care کہ یہ life کیا ہے اگر یہ full of care ہے تو کبھی وقت کی پریشانی کبھی بیماری کی پریشانی کبھی کسی کا ڈر کبھی کسی کی منجمنٹ کا پریشانی کبھی سونے کے ٹائم کبھی جاگنے کا ٹائم تو ہر وقت وریز ہی ہیں اس کے اندر پھر آگے جو پوئیٹ ہے وہ کہتا ہے we have no time to stand and stare we do not have time to pause and admire the nature around us اب شاید رکنا کیوں چاہ رہا ہے وہ رک کر گرد کیوں دیکھنا چاہ رہا ہے stare کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی چیز کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھیں غور سے دیکھیں ٹھیک ہے نا تو وہ کہہ رہا ہے ہم ہر پر سے اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم رکیں اور اللہ کی بنائیوی چیزوں کی تعریف کریں یا ان کو دیکھیں یا ان کو admire کریں کہ اللہ نے کہتا ہے نہیں خوبصورت دنیا بنائی بس ہم بھاگ ہم بھاگ جاتے ہیں آپ کبھی دیکھیں آپ سکول آتے ہیں تو آپ نے کبھی آس پاس درخت اور یہ کینٹ میں کتنی خوبصورت ساری سینڈریز ہوتی ہیں یا آپ کے سکول کے آس پاس بہت سے ایسے خوبصورت پھول اور درخت اور پود ہیں کیا کبھی آپ کو ٹائم ملا ہے کہ آپ غور سے ان پودوں کی طرف دیکھیں اور ان پر موجود بیٹلز کی طرف یا فلائز کی طرف یا بٹر فلائز کی طرف یا آسمان پر اڑتے پرندوں کی طرف تو آپ پر ٹائم نہیں ہوتا بس کہتے بھاگ ہم بھاگ سکول کا گیٹ نظر آجائے بس تو یہاں وہ یہی کہنا چاہ رہا ہے No time to stand beneath the bow Busy people do not have time to stand under the trees اب ان کو کیا پتا جو اتنی busy life جی رہے ہیں کہ جو درختوں کے نیچے لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو کتنا اچھا احساس ہوتا ہے اس کی تھنڈی چھاؤں کتنی اچھی لگتی ہے آپ بھی اپنے سکول میں کوئی نہ کوئی trees ہوں گے کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ آپ جلتی ہوئی دوپہر کے اندر آپ کے سکول کی جب break ہوتی ہے تو جب آپ trees کے چھاؤں میں آتے ہو تو ایسے آپ کو تھنڈک کا احساس ہوتا ہے trees آپ کو oxygen provide کرتے ہیں آپ کو سکون دیتے ہیں آپ کو positive vibes دیتے ہیں آپ کو اچھا محسوس ہونے لگتا ہے تو اب ایک busy انسان کے پاس اتنا time ہی نہیں ہے کہ وہ درخت کے چھاؤں میں جا کے کھڑا ہو اور تھنڈی ہوا کا مزہ لے تو اس کے پاس کیونکہ worries ہیں اور busy ہے اس کی life and stay as long as sheeps or cows اور پھر اب point کہتا ہے کہ چلو ہم انسانوں کی طرح نہیں سے جانوروں کی طرح ہی دیکھ لیں اس چیز کو کہ دیکھیں وہ بھی تو درختوں کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں وہ کیسے مزے سے اپنا مو چلاتے جاتے ہیں گھاسے اور ایک جگہ کتنی کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں اور گرد کو دیکھتے رہتے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورت چیزوں کو گھاس کو درختوں کو بادلوں کو اور آپ نے اکثر دیکھا ہوا کہ پہنسے جب چر رہی ہوتی ہیں یا grazing کر رہی ہوتی ہیں تو وہ sheeps اور cows جو ہوتی ہیں جانور بھی admire کر رہے ہوتے ہیں اپنے آس پاس کے محول کو تو ہم تو جانوروں سے بھی گھئے گزریں گے ہمارے پاس تو اتنا time بھی نہیں ہے کہ just like sheep and cows which graze in the field they just stand and stare at their surrounding تو ہم اتنا ہی کر لیں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اس درخت کے نیچے چھاؤں میں کھڑے ہو کر آس پاس کی محول کے اوپر نظر ڈالیں اور اس درخت کی تھنڈی چھاؤں کو بھی محسوس کریں اور اس کے آس پاس پہلی ہوئی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی خوبصورتی کو بھی اب second stanza ہمارا شروع ہے no time to see when woods we pass where squirrel hide their nuts in grass آپ دیکھیں پاس اور گراس جو رائمنگ ورڈز میں یوز ہو رہے ہیں میں انڈ میں اس کی ساری وکیبلری اور اس کی جو بھی پویٹک دیوائسز ڈالوں گی وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ بڑے دھیان سے آپ نے دیکھنی ہے آپ کو ایک ایک لائن کا جو ہے پیرا فریزن کر کے بتائی جا رہی ہے تاکہ آپ اچھی سے اس کو خود سے ایکسپلین کر سکیں اس کو نصر کہتے ہیں آپ سیدھا کر کے اپنے شیئر کو تھوڑی سی تشریح ہوتی ہے اس کی جو آپ لکھ رہے ہو اب وہ کہتا ہے کہ کہ ہم جب درختوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں ضروری نہیں کہ فورسٹ ہی ہوں ہم آگھر کے اس پاس اگر بہت سارا کوئی گرین ری ہے بہت سارے درخت ہیں یا اگر ہم شاعر کی بات کو لے کر چلیں کہ اگر لوگ فورسٹ کی اندر سے بھی گزر رہے ہوں کہ جہاں پر ہر وقت جانور نظر آ رہے ہوتے ہیں اور درخت ہی درخت ہوتے ہیں تو بھی ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ دو منٹ رک جائیں اور اس فورسٹ میں دیکھیں کہ کس طرح گلہریاں اپنی جو نٹس ہیں ان کو کس طرح چھپا رہی ہیں پتوں میں گھاس میں اور ان کی جو ہے نا گلہریوں کی عادت ہوتی ہے وہ ایسے جمع کرتی ہیں اور سیکرٹ پلیسز کے اندر چھپا دیتی ہیں اپنی نٹس کو تاکہ وہ ونٹر کے سیزن کے اندر اس کو وہاں سے نکالیں اور کھا سکیں تو یہاں تک ہم بزی ہیں انسان اتنا بزی ہے کہ وہ جنگل کے اندر سے بھی اگر گزر رہی رہا تو اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں یعنی کہ جنگل میں تو ہر طرف اس کو آسانی سے یہ چیزیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں چلتے چلتے لیکن وہ پھر بھی نظر نہیں کر رہا ان ساری چیزوں کی طرف ان کو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ نے کتنی خوبصوری چیزیں وہ تھوڑے دیر رکھے اور دیکھیں کہ گلہرییاں وہ کس طرح اپنا کھانا انٹرسٹنگ بے کے اندر چھپا رہی ہوتے ہیں جیسے ہم انسان کہیں نہ کہیں اپنے سیکرٹ چیزیں رکھ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح گلہری بھی ہمارا یہ جوہنا چیز سیکھی ہوئے وہ بھی ہائیڈ کرتی ہے اپنے نٹس کو گراس کے اندر تو ہم انسان اتنے بزی ہیں کہ جنگل میں گزرنے پر بھی ہم شہر کی بات نہیں کر رہے اگر ہمیں جنگل میں بھی لے جاؤ گے تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ارد گرد دیکھ لیں آگے وہ کہتا ہے کہ سٹینزا فور میں سٹینزا فور is no time to see in broad daylight streams full of stars like stars at night اب ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ ہم اس broad daylight میں اتنی چمکتے ہوئے دن کے اندر چمکتے ہوئے سورج کے اندر تھوڑی دیر کے لیے اس چھوٹی سی ندی کو دیکھ لیں اس پانی کی چھوٹی سی چینل کو دیکھ لیں اس stream کو دیکھ لیں جو ایسے لگ رہا ہے کہ ستاروں سے بھر گئی ہوئی آپ کو پتا ہے دن کے ٹائم اگر پانی کے اوپر سورج کی روشنی پڑے تو اس کے جو پانی کے مولیکیولز ہوتے ہیں وہ بلکل stars کی طرح bright ہو جاتے ہیں اور shine کرتے ہیں تھیک ہے نا اسی طرح ان کے اندر سے glitter نکل رہا ہوتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے وہ ندی جو ہے ستاروں سے بھر گئی ہے اور پھر وہ یہاں پر کس کے ساتھ اس کو ملا رہا ہے like stars at night جیسے کہ ہم رات کو آسمان پر دیکھنے ہیں تو آسمان ستاروں سے بھرا ہوتا ہے اسی طرح یہ stream بھی دن کے ٹائم ہم ستارے اگر ہمیں کہیں دیکھنے ہیں تو ہم اس stream کے اندر دیکھ سکتے ہیں تو اتنی broad day light کے اندر بھی ہمارے پاس ستنا ٹائم نہیں ہے کہ چلو رات میں تو بندہ سویا ہوتا ہے بیزی ہوتا ہے سو جاتا تھک کے اب دن میں تو کم سے کم ستاروں کا مزا لے لیں اس ندی کے اندر دیکھ لیں کہ جس میں اللہ تعالی کی جو سورج کی روشنی پڑ رہی ہے اس سے وہ stream کے اندر ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ ستاروں سے بھر گئی ہوئی ہے اور جیسے کہ اس پکچر میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے so river sparkle in the sun light یعنی broad daylight کو آپ نے sun light کہنا stream کو آپ نے ریور سے چینج کرنا ہے اور sparkle کیا کرنا ہے کہ وہ چمک رہے ہوتے ہیں in the day the river looks like stars at night ایسے لگتا ہے کہ جیسے رات کے ستارے ہوں but busy people do not have time to stop and stare or do not have time to see this اب آگے ستنزہ 5 میں no time to turn at beauty glance and watch her feet how they can dance اب بیوٹی کو پرسونیفائی کیا گیا ہے پرسونیفیکشن ہوتی ہے یعنی ایسی چیزوں کو انسان کے ساتھ ملانا جو کہ انسان نہ ہوں تو بیوٹی ایک feeling ہے آپ اس کو touch کر کے نہیں دیکھ سکتے تو خوبصورتی کو انسان کہا گیا ہے ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ ملا دیا گیا ہے ایک عورت کے ساتھ ملا گیا ہے اور کہا ہے کہ nature is personified as a beautiful woman who is glancing and dancing وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور dance کر رہی ہے کہ شاید آپ اس کی طرف دیکھیں دیکھیں نا اسے کوئی dance کر رہا اور اتنی خوبصورت لڑکی ہے اگر dance کر رہی ہے تو لوگ رکھ کر دیکھتے ہیں ہمارے پاس اتنا time بھی نہیں busy لوگوں کے پاس اتنا time بھی نہیں کہ وہ اتنی خوبصورت ہے اور آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ مجھے دیکھو میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں dance کرتے ہوئے تو پھر بھی آپ کے پاس time نہیں ہے she will move parts of her body when nature change it is like a beautiful dancer اب nature جب change ہوتی ہے نا کیسے جیسے سردیوں سے گرمی آتی ہے گرمیوں سے بہار آتی ہے اسی طرح پھر جو ہے نا اس کو body parts کہا گیا اس کے یہ different seasons اور یہ ساری چیزیں اور وہ جب ہوا چلتی ہے تو پتے ہلتے ہیں درخت ایسے رکھتے جیسے dance کر رہے ہیں تو وہ beauty ہوتی ہے ان کی تو اس کو لڑکی سے تشبیح دی گئی ہے کہ وہ اپنے body parts حلال آکے dance کر رہی ہے اور آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے اور آپ کو بلا رہی ہے it is like a beautiful dancer busy people do not have time to admire the changes movement of nature اور وہ nature کی movement کو کیونکہ beauty is a nature ٹھیک ہے اے فطرت ہے قدرت ہے اللہ کی تو ہم اس کی طرف رکھ کر دیکھیں نہیں رہے کہ ہمارے آس پاس جو درخت کا بھی ہرا تھا اب وہ پیلا ہونا شروع ہو گیا اب اس پر پھال آ رہے ہیں یا پول آ رہے ہیں یا جو پودا تھا اب وہ بڑا درخت بن گیا یعنی ہم اپنے آس پاس سے اتنے بے خبر ہیں ہمارے اتنے بیزی ہو گئے ہیں اپنی الجھنوں اپنی مشکلوں اپنے کاموں کے اندر کہ ہم nature کو admire کرنا ہی چھوڑ گئے ہیں stanza 6 کر لیتے ہیں یا cuplet بولیں آپ اس کو cuplet ہوتا ہے دو لائنوں والا مسری جو ہوتے ہیں no time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes begin اب پھر ابھی بھی beauty کی ہی بات ہو رہی ہے اب وہ beauty کیا کر رہی ہے کہ ہمارے پاس تو اتنا time ہی نہیں ہے کہ ہم beauty کی طرف دیکھیں کہ وہ کس طرح اپنے چہرے پہ مسکراہت لا رہی ہے اور اس کی مسکرانے سے آنکھیں بند ہو رہی ہیں آپ بھی ابھی شیشے کے سامنے کھڑے ہوں اور ذرا smile face بنائے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو جائیں گی چھوٹی ہو جائیں گی تو وہ یہی چیز آپ کو feel کروانا چاہ رہے ہیں imagine ہے کروا رہے ہیں کہ وہ کس طرح مسکرا رہی ہے کہ وہ جب مسکراتی ہے تو اس کی آنکھیں تھوڑی تھوڑی بند ہو جاتی ہیں اور اس کی آنکھوں سے بھی مسکراہت نظر آتی ہے busy people do not have time to watch the changes in nature when nature changes it is like a smile that starts from the eyes and spread slowly to the mouth اب آنکھوں سے وہ مسکراہت شروع ہوئی ہے اور وہ آپ کے پورے چہرے پر پھیل گئی ہے تو اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ جب نیچر چینج ہوتی ہے جب موسم میں بہار آتا ہے تو پتے نکلنا شروع ہوتے ہیں نئے پودے آتے ہیں خوبصورتی پھول نکلتے ہیں تو ہم اس چیز کو دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں تو پھول کھلنے کو بھی اس نے تشبیح اسی چیز سے دی اسی سے ملائے ریلیٹ کیا کہ when nature changes it is like a woman's smile the smile starts from the eyes اب دیکھیں اس کی آنکھیں ایسے کھچنا شروع ہوئی ہیں اور پھر آسطا آسطا اس کا چہرہ مسکراہت اس کی بنی شروع یہ آپ خود کر کے دیکھیں شیشے میں جا کے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اب smile start ہو رہی ہے بدہ ہمیشہ آنکھوں سے start ہوتی ہے آپ کی smile جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہو تو آپ کی آنکھیں اس طرح کھچنا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کا چہرہ اوپر کی طرف اٹھنا شروع ہوتا اور آپ کے ہونٹ پھیل جاتے ہیں اور آپ بہت خوبصورت لگتے ہیں تو ہس رہی ہے ہمیں دیکھ کر جیسے پھول ہیں کھلتے ہیں اور وہ بڑے ہو رہے ہیں کھل کر پہلے کھلی تھے اور اب وہ بڑے پھول بن رہے ہیں تو ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم ان ساری خوبصورتیوں کو دیکھیں سٹینزہ سیونیز سٹینزہ سیونیز پھول لائیف دس اف فل آف کیا آخر میں پھر وہی وہ بات کرتا ہے کہ ایسا سیڈ لائیف اف وی تو یہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہماری زندگی بلکل بیکار ہے اگر ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اتنا فارغ وقت نہیں ہے کہ ہم تھوڑی دیر مسکرا لیں تھوڑی دیر رکھ کر اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو فطرت کو نیچر کو ایڈمائر کر لیں اس کی تعریف کرنے کا ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں کہ ہم کس کے لیے جی رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ ہم کونسی آرٹیفیشل روبوٹک لائف جی رہے ہیں کہ ہم ہمارے لیے ہی ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم نہیں ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے رکھیں اور اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی خوبصورتی سے اپنے دل کو خوش کریں اور قدرت کی بھی تعریف کریں اب پوٹیک ڈوائس سب سے پہلے اس میں رائم کا پوٹیک ڈوائس یوز ہوئی ہے the repetition of the same sound at the end of a line is poem کیئر، ستیر، گراس پاس تو آپ دیکھیں گے پوری پوئیم کے اندر جہاں جہاں آپ کو ایسے ورڈ مل رہے ہیں جو ان کے اینڈنگ ساونڈ اینڈنگ ورڈ کی اینڈنگ ساونڈ ساونڈ ہے تو آپ اس کو رائم میں ایڈ کر دیجئے گا تو آپ دے دیں گے کہ یہ اس کی اگزامپل ہے رائم کی پوٹیک ڈوائس جو رائم ہے وہ ہم نے ڈھونڈ لیا ہے پوری پوئیم کے اندر سے اب نیکسٹ پوٹیک ڈوائس وہ ہے imagery or the mental picture that attracts the senses imagery کیا ہوتی ہے آپ کے mental جو ہے آپ کے دماغ کے اندر وہ خیالات پیدا کرتے کہ وہ چیز آپ کو لفظوں میں لکھی ہو لیکن آنکھوں کے سامنے نظر آرہی ہو جیسے میں آپ کو کہتی ہوں میں نا پھول غلاب کا پھول لے کر آئی اور اس کی بڑی اچھے خشوش ہو دی اب جب میں نے غلاب کا پھول کا نام لیا تو آپ کے ذہن میں اس کا پورا اکس آگیا اس کا پورا امیج آگیا کہ غلاب کا پھول کیسا ہوتا ہے یعنی میں میرے بتانے کا انداز اتنا اچھا ہو نا کہ اگلے بندہ اس کی پکچر اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے جیسے کہ no time to stand beneath the boat درق کے نیچے ایک کھڑا ہوا انسان اس کو نظر آنا شروع ہو جائے third one is elitrition elitrition ہوتا ہے repetition consonant sounds کی ٹھیک ہے جیسے stand, stare یعنی s, 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 t, 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 p, p, p اس پوری لائن کے اندر آپ کو نظر آئیں گے وہ ٹھیک ہے نہیں بار بار s, s, s یا t, t, t سے ورڈ شروع ہو رہے ہیں دو, تین, چار ورڈ ایک ہی لائن میں ایک ہی consonant ایک ہی لیٹر سے سٹارٹ ہو رہے ہوں گے تو ہم ان سیریز آف ورڈز کو جو ہے نا elitrition کہتے ہیں تو آپ اس طرح دیکھ لی جائے گا جان سے ورڈز آپ کو اس میں نظر آ رہے ہوں گے آپ اس کو الیٹرشن میں ڈالیے گا اس میں میں نے stand and stare لگ دیا ہے نیکس پورٹک ڈوائس ہے ریپیٹیشن اور ریپیٹیشن کا مطلب ہے کہ ایک ہی بات دو دفعہ لائنوں میں دھور آئی گئی ہو ایک ہی بات کو دو دفعہ کہا گیا ہو ہر لائن میں تو ریپیٹیشن میں یہاں پر no time to see no time to see ٹھیک ہے نا تو یہ دو دفعہ یہ ریپیٹ ہوئی ہے پوری پویم کے اندر جب آپ پوری پویم دیکھیں گے تو اس میں اور بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ریپیٹیشن والے ورڈز کونسے ہیں جو سیم استعمال ہوئے ہیں پوری پویم میں چاہے ایک لائن چھوڑ کر ہوئے ہیں یا چار لائنیں چھوڑ کر ہوئے ہیں لیکن سیم ورڈز سیم ترتیب کے ساتھ جیسے no time to see no time to see تو آپ سے کوششن between two different things without using like or as اس میں ہم like اور as استعمال کرتے ہیں as fast as lightning he runs as fast as lightning یا he is fat as a pig ٹھیک ہے اب یہ as اور like لگاتے ہیں یا he eats like an elephant ٹھیک ہے تو ہم اس میں as اور like نہیں لگاتے اس کو بغیر like اور as کے استعمال کرتے ہیں جیسے no time to turn at beauty's glance ہمارے پاس اتنا time ہی نہیں ہے کہ ہم beauty کی طرف دیکھیں جو وہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا چاہیے تو کیا beauty کی آنکھیں ہوتی ہیں تو نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں یہ چیز بتا رہے ہیں کہ جیسے اس کی آنکھیں ہیں اور ہم اس کی طرف مڑ کر دیکھ ہی نہیں رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے like اور as استعمال نہیں کرنا یہ میٹا فور ہے آگے similar اس میں ہم like اور as استعمال کرتے ہیں جیسے کمپیریزن اب کیا دو ڈیفرنٹ ٹھیک ہے جو دوسرے سے بالکل الگ ہیں کہ ہم کیا شیپ اور کاؤز ہیں نہیں لیکن ہم ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم شیپ اور کاؤز کی طرح کھڑے ہو جائیں اور اردگرد دیکھنا شروع گھور شروع کرتے اردگرد ٹھیک ہے نا تو اس میں as استعمال ہوا ہے as long as sheep اتنی دیر اردگرد دیکھیں جتنی دیر sheep and cows دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ملایا جا رہا ہے تو اس کو similar بولتے ہیں تو metaphor similar میں یہ فرق ہے کہ similar جیسا ہی ہوتا لیکن اس میں as or like استعمال نہیں ہوتا جبکہ similar میں as or like استعمال ہوتا نیچے میں آپ کو اس لئے ساری اگزامپلز دیمی آپ چھپ کر کر personification دیکھیں similar alter جو نیچے اگزامپل اس کو یاد کریں personification کیا ہے in human things are given human qualities ایسی چیزیں جو انسان نہیں لیکن ہم ان کو انسانوں والی qualities دے جیسے dance کرنا بول کھانا پینا دیکھنا غصہ کرنا ہسنا تو اب ایک پھول مسکرار رہا ہے تو پھول کیا مسکراتا ہے نہیں اب beauty dance کر رہی ہے کیا beauty dance کرتی ہے نہیں ہم اس کو کیا کر رہے ہیں ہم human personification دے رہے ہیں انسانوں والی خوبیاں دے رہے ہیں ان کے پیروں کی طرف دیکھو کہ وہ کس طرح ان پیروں کو تھر تھر آرہی ہیں اور کس طرح ڈانس کر رہی ہیں ناچ رہی ہیں تو کیا beauty کی ہم تانگ ہوتی ہیں کیا پیر ہوتے ہیں نہیں ہوتے تو ہم ان کو وہ اس چیز سے compare کر رہے ہیں ان کو وہ qualities دے رہے ہیں زیادہ بولیں گے تو آپ خود بھج جائیں گے اتنا خوب کیا لکھئے گا thank you for watching اللہ نگے پان